مدیبنیش سرکار کے دوارہ جاری کیے گئے حالیہ فرمان سے سیاسی گلیارے ایک بار پھر سے گونج اچھے ہیں اور یہ فرمان سرکار کے تمام دعو وعدوں پر کئی سوال کھڑے کر رہا ہے گھوز کھو ردھکاریوں پر کاربائی سے پہلے انومتی لینے کی گھوشنا کے بعد اب تیسی سی چیز کملنات بھی ستہ پچھ پر حملہ بر ہوتے نظر آ رہے ہیں کملنات نے سرکاری فرمان کے خلاف کچھ وقت پہلے دیئے سی ایم پی ایم کے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا والے بیان کو کچھ گھرے میں لاکر کھڑا کر دیا ہے اور چھوٹکی لیتے ہوئے کہا ہے کہ سرکار نے بھہشتہ چاریوں کو سنڈکشن دینے کے پکتہ انتظامات کر لیا ہے اور ایسے میں بڑا سوال تو یہ ہے کہ سرکار کے اس پاسلے سے کیا واقعی بھہشتہ چار پر انکش لگانے کے لیے لوکایوک اور ایو جبدو جسی بھہشتہ چار نیرودھک ایجنسیوں کی کاروائی پر بھاویت ہوگی یا پھر نہیں آج اچھا اسی بہتی خاص مددے کو لے کر افسر ایکشن اور پرمیشن اس سے پہلے دیکھ رہے تھے یہ خاص سے پہنچ یہ وہ جملے ہیں جو کی چناؤں کے سمیں خوب سنائی دیتے تھے اور ان جملوں کو اکثر منچوں پر بھی سننا جاتا رہا جنابی منچ اس طرح ہے کہ بیانوں کے تیر اکثر ترکش سے نکل سے دیکھے جا سکتے ہیں اور ان تیروں کے ذریعہ عام جنتہ کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے لیکن سیاسی ترکش سے نکلے ان تیروں پر ہی اپنے کھماسان بچنے لکھا ہے سوال کھڑے ہونے لکھے ہیں سوال کھڑے ہونا لاجمی کچھ اس لیے بھی ہے کیونکہ سرکار نے برشتہ چار ادنیم کی کاروائی کے دوران کچھ بدلاؤ جو کر دی درسل مددیش میں اب آئی ایس آئی پی ایس اور آئی ایف ایس ادھیکاریوں کے خلاف برشتہ چار چارچ کے لیے مکھ منتری کی انمتی انیواری ہوگی سامانے پرشاہ سن بیبھاگ نے اس تمند میں نئے دیدش ویبھاگوں کو جاری کیے پور بزیم کمالناتھ نے ٹوٹ کر کے کہا کہ اس فیصلے سے برشتہ چار نیرو دک ایجنسیاں پنگو بن جائیں گی برشتہ چار کو کھلا سندکشن مل جائے گا مکھ منتری کی انمتی لینا انیواری کر دیا کیا ہے آئی ایس آئی پی ایس اور آئی ای ایف ایس افسروں کی چارچ کے لیے ابھی تک جارچ ایجنسیاں سوہ تنتر تین بیرال اس پورے مددے کو لے کر بپک شملہ بر ہے پردیش میں برشتہ چار کے معاملوں پر کونگریس سرکار کو گھرنے کا ایک نیا مددہ مل گیا ہے تو وہیں سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ کیا واقعی سوالے سے برشتہ چار نیرو دک ایجنسیوں کی کاروائی پرخاویت ہوگی یہ بارا سوال ہے بھوپاس سلمان خان سوراج ایکس پیج پردیش بیہدی خاص مددے پر چرچ کرنے کے لیے بیہدی خاص پانیل ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے آئیے تارف آپ کا کروا دیتے ہیں بی جی پی پر وقت ہے راکی ششفرمہ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں شرمہ جی بہت سواگت ہے کونگرس تو وقت ہے پھر صدیقی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں پھر جی بہت سواگت ہے ورشتہ پر شکار کہ کارپ افسروں کے پر لگام کسی جائے گی اور کسنے کے لیے کاربائی بہت پہلے سے شروع ہو گئی اور اس کے لیے پوویزن بہت پہلے ہی لاغو کر دیا گیا تھا لیکن اس وقت کیا نوبت آن پڑی راکی شش جی کہ جانچ ایجنسیوں کی سوطنططہ پر بندش لگائی چاہ رہی ہے دیکھیں راکی شش جی مدی پردیش میں کسی طرح سے کوئی جانچ ایجنسی پر بندن نہیں لگائے گئے مدی پردیش کے مکمانتی کی جو شد ہے کہ بھرشتہ چار پر مدی پردیش میں جیرو ٹالرینس کی پالیشتی اپنا ہی جائے گی اس پہ ہی سرکار کام کر رہی ہے رشتہ جی پہلے کیا ہوتا تھا کہ کسی بھی عدیکاری پہ کاربائی کرنے سے پہلے ایجنسیوں کو اس کے پرمک سے انمتی لینی پڑتی تھی وہ کہیں نا کہیں اس میں کہیں بیادان اتپن ہوتا تھا مدی پردیش میں مکمانتی نے کہہ دیا ہے کہ بھرشتہ چار پہ جیرو ٹالرینس کی پالیشی ہوگی تو وہ پوچھا تاشی نا پوچھا تاشی کے بارابر ہو جاتی ہے مدی پردیش میں آپ رسکی جی اگوار اٹھا کے دیکھئی ہے لوکای اور اوڈو روز کاربائی کر رہا ہے وہ بڑے بڑے عدی کاریوں کے خلاب کاربائی کر رہا ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہے منچ سے ماننی مکمانتی نہیں کئی لوگوں کو سسپینٹ کیا اگر ان کی بھرشتہ چار کی شکایت ہے ابھی گناہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیسلدار اور اس ڈی ام کو نیلمبیت ماننی مکمانتی نے کیا اور ان کے خلاب جانچ کی کاربائی کے لئے تورنت منچ سے سکا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی جب آروپ لگاتی تو اس بات کی گہرائی میں بھی جانا چاہیے کہ مدی پردیش میں تینو جو سی دمپتی جو سینر ای ایس کی شینی میں دونوں آتے تھے ان کے خلاب مدی پردیش کی سرکار نے کاروائی کی اس سے پہلے چودری جو ڈی ای ای جی تھے ان کے خلاب مدی پردیش کی سرکار نے کاروائی کی مجھے لگتا ہے کہ مہینے میں کم سے کم ڈائی سر سے تین سو ادھیکاری کارمچاری کو خلاب بھرشتہ چار کی کاروائی ہو رہی ہے اور یہ لوگایوں کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے اس کے قارن ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے جس طرح سے ہم مافیا اپرادی کاربازی کر رہے ہیں کانگریس پارٹی جب پرشن ارتا تھی تو اس بات کا جرور جواب دینا چاہیے کہ کچھ دن پہلے کھرگون میں جو دنگائیوں کے اتھکرمنٹ توڑے گئے تو ایک طرف ہم دنگائیوں کے اتھکرمنٹ توڑنا ہے کاملنات جی دوسری طرف بیان باجی کر رہے ہیں کہ جس دن ہماری سرکار بنے گی ان کے مکان بنا کے دیں گے تو کیا کانگریس پارٹی دنگائیوں اپرادیوں اور مافیا کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے کیا یہ ایکسی پرشن آج مدی پردیش کی جنتہ کانگریس سے پوچھ رہی ہے اور جہاں برسٹا چار پر جیرو ٹولرینس کی پالیسی ہو رہی ہے جتنے بھی مافیاوں کے خلاف ہم کاربائی کرتے ہیں سیدھے سیدھے تار ان کے کانگریس پارٹی سے جڑتے ہیں مدی پردیش میں پندرہ مہا کی سرکار میں کاملنات نے بللہ بھون کو لوٹ کارڈا بنا رکھا تھا اور کئی جگہ جب کاربائی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ جھارکڑ میں ایک دیکاری کے پاس سے ساٹھ لاکھ سواری پندرہ کروڑ روپے نگر ملتے ہیں پندرہ کروڑ روپے اس کے سیدھے ملتے ہیں وہ مکمانتی کہتے ہیں ہمیں دبانے کی کاربائی کی جاری ہے ایسی ہی راجستان میں ہوئی تھی ایسی ہی چھتیز گھر میں ماننے مکمانتی جو بھوپیج بھگیل ہے ان کی اوشدی جو تھی اس کے پاس سے ساٹھ کروڑ روپے ملتے ہیں تو کہا گیا تھا کہ یہ ایجنٹی آئیں ہماری سرکار کو دوانے ملتا ساٹھ کروڑ روپے کسی کے پاس مل رہا ہے کانگریس کے مکمانتری کے اوشدی کے پاس کہا جا رہا ہے کہ یہ دبان کی کاربائی ہے لیکن سی این کی پرمیشن کی ضرورت کیوں لیکن سی این کی پرمیشن کی ضرورت کیوں اتنا انٹی پرمیشن کی ضرورت کیوں لیکن کوئی انٹی پرمیشن نہیں میں نے کہا کہ مدی پردیش میں مکمانتی نے جیرو ٹالرینس کی پالیسی برشتہ اچار کے کلاب اپنای اور سب کو چھوٹے یہ دبانی روچ کاربائی کر رہا ہے آپ مجھے پتائیے کتنی بار پوچھتا کی جا رہی ہے روچ چھوٹے کاربائی کی جا رہی ہے پر جو بیواغی ادھکاریوں کے ہاتھ میں کمان تھی کہ بیواغی ادھکاری اس کے لئے انواتی دے گا تو کہیں نہ کہیں اس میں دیری ہوتی تھی اس کے لئے اس میں پریورتن کیا گیا ٹھیک ہے پیروزی اتنا ڈوال سٹینڈرڈ کیوں آپ لوگ اکسیار کر رہے ہیں جھارکھن میں کاربائی ہوتی ہے جھارکھن میں تمام چیزوں ہوتی ہیں تو آپ لوگ وہاں سوال کھڑے کرتے ہیں مردی پردیش میں اس طرح کی اگر سی ایم نے کہہ دیا ہے کہ کسی بھی طرح ہے کہ اگر جانچ کی چاہے گی یا ایکسون لینا ہوگا تو سیدھے ان کا انچرفیرنس رہے گا کئی ایسے سٹیٹ ہیں جہاں آپ رول کر رہے ہیں وہاں کے لئے سٹیٹیجی آپ لوگوں کی الگ ہے وہاں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جہاں بی جی پی رول کر رہی ہے وہاں آپ سوالیا نشوان کھڑا کر رہے ہیں یہ لوکا یکت کس نے بنایا تھا کانگریس نے یہ دونوں ستنتر ایجنسی ہیں سرکار کون ہوتی ہے یہ کہنے والی کی اس نے چوری کیے یا نہیں کیے یا انومتی دینے والی یا نہیں دینے والی سوال یہ ہے سپریم کورٹ کی بھی یہ رولنگ آ چکی ہے کہ کسی کے خلاف عروب پتر داخل کرنے کے لئے بھی آپ کو کوئی پرمیشن کی اوشکتہ نہیں ہے سیدھے عروب پتر داخل کرنا چاہے سوال یہ ہے کہ جو آئی ایس آئی پی ایس اور آئی ایپ ایس یہ جو بڑے عدی کاری ہیں انڈیاں سرویسیس کے کچھ کاکس نے مکھے منتری کو ہمارے گھیر لیا ہے وہ بھلے آدمی ہے اچھے آدمی ہے لیکن ان کو گھیر لیا ہے چاروں طرف سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھرشتا چار کرتے رہے ہیں فائل پہ کچھ بھی لکھتے رہے ہیں اور آپ جو ہے جانچ کرنے سے پہلے ہم سے حنومتی لوگ ہی اس میں واقعی بھرشتا چار ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ سرکار کون ہوتی لوکا یکت سنگٹھن سمویدانک سنستہ ہے اس کے معاملے میں ہست چھےپ کرنے والے آپ کون ہیں آپ اپنی حد میں رہیے دوسروں کو دوسرے کے حد میں رہنے دیجئے مطلب یہ ہو گیا خوب لوٹو خوب کھاؤ سوالنم مدی پردیش بناو جنتا کو کوئی سمویدانک ادھیکار سے آپ ونچت کر دو کہ اگر منتری جی کی اکچھا ہوگی منتری جی تو آپ سر کو پکڑیں گے کہیں گے کرو چوڑی میں بیٹھاؤں میں جانچ نہیں ہونے دوں گا یہ ہی ہوا نا اس کا مطلب خی کہ لیکن پھروس یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ UPHM میں سپریم کورٹ نے سی بی آئی کو سرکار کا توتا بتایا آپ بہت بتایا تھا آج بھی سرکار کا توتا ہے اس کے تو آج بھی آپ اچھا سوال کیا آپ نے یہی سوال آپ سی بی آئی سے کرو کہ ہمارے ہاں ویپم کا اتنا بڑا گھوٹالا ہوا جو پیسے جنہوں نے دیئے تھے وہ تو بیچارے ڈھائے جال لوگ جیل میں اور جنہوں نے پیسے لئے تھے وہ سڑکوں پر باہر بھوم رہے ہیں کہنا یہ کیسے ہوگیا سی بی آئی سے پوچھو اتنے دن میں آپ نے ایک ریٹ نہیں ڈالی پورے مدے پردیش میں ایک ریٹ نہیں ڈالی مدے پردیش میں تو کیا کر رہے ہو آپ ہم تو یہی تو سوال کر رہے ہیں بھائی ہمارے جمعانے میں توتا تھا آپ کے جمعانے میں مینہ ہے وہ ہم مان لیتے ہیں باج ہے وہ آپ کے جمعانے میں چیلے وہ آپ کے جمعانے میں لیکن سوال یہ ہے آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ کے زمانے میں UPHM میں اگر توتا تھا تو آپ تک اس کو رول کرتے تھے جو بولنے کے لیے آپ جو مرچی کھلاتے تھے وہ توتہ اس ٹیم وہی بولتا تھا اور وہی کام کرتا تھا سوال یہ ہے رشک جی کہ آپ کونسا نیم بنا رہے ہیں سوال وہ ہے آپ میرے سوال کا جواب نہیں ہے نہیں نہیں آپ سوال کیا کر رہی ہیں میں آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ اگر یو پی اے کے چم میں میں نے آپ سے سوال کیا آپ نے ایکسپ کیا کہ ہمارے ٹیم میں توتہ تھا تو ابھی کیا ہے مطلب آپ مان رہے ہیں کہ توتہ تھا آپ یو پی اے کے کارکال میں جو یو پی اے کہتی تھی اس ٹیم جو جانچ ایجنسیاں وہی کیا کرتی تھی دیکھئے ابھی کیا ہے ابھی ابھی سوال کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو یعنی کسی ادھیکاری کے خلاف جانچ کرنا ہے ایف آئی آر کرنا ہے تو سرکار سے عنومتی لینی پڑے گی پولیس والے کو بھی کہہ دو نا یہ بات کہ بھئی ہم سے عنومتی لینا کوئی لٹے رہا جیب کاٹ لے تو ہم سے پہلے عنومتی لیں نا ہم تیو کریں گے کہ اس نے جیب کاٹی ہے یا نہیں کاٹی ہے یہ کونسی بات ہو چوری کو آپ سیدھے سیدھے میری سوال کا جواب نہیں نہیں سیدھے ہی سیدھے سوال نہیں آپ کی سوال کا صورت ہے آپ ہی گھوم رہی ہیں آپ uld ud ud get gold گھوم رہی ہیں آپ نے جو مددہ رکھا ہے آپ یوپیا پہ کیوں پہنچ گئے؟ بھائی آپ یوپیا پہ کیوں پہنچ گئے؟ میں تو سوال یہ کر رہا ہوں کہ جو نیم یہاں بن رہا ہے اس نیم پہ بات کریے ہم نے ایسا کوئی نیم منایا تھا ہم نے ایسا کوئی نیم منایا تھا نہیں سوال جواب ہوں گے میں یہی سوال کر رہا ہوں جب پندرہ سال کا کاریکال کا لیکھا جھوکا ہوگا تو پھر سات سال کا بھی ہوتا ہے یہاں ہوگا نا یہاں پہ خود مان رہے ہیں کہ مسیوس کیا ہے سی بی آئی کا لیکن وہی چیزیں اگر ایجنسی کو اگر ایجنسی نہیں نہیں آپ آروم منایا تھا نہیں تلاتی سوال کر رہی ہے نہیں نہیں ایسا نہیں چلے گا نہیں ایسا نہیں چلے گا سوال یہ ہے سوال یہ ہے آپ یہ نیم بنا کر رہے ہو کہ آپ کے خلاف چوری کی F.I.R درج کریں تو مکھے منتری مکھے منتری سے انومتی لینا پڑے گی یہ کونسا نیم ہے آپ اس پر بحث کریے نا آپ پہلے آپ کے پہلے آپ کو بات کریں گے تو یہ کونسا کیا آپ بھشتا چاریوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اگر فون کر کے کہیں کہ پھلانا کام میں چوری کر لو تو آپ چوری کرو ہم ساوکار ہیں ساییا بھائی کوتوال در کا ہے کار ایک سیکھنے میں گا ایک سیکھنے میں گا سرود شدیقی صاحب جب آپ چینل پہ بیٹھتے ہونا چاہے جان کر لے لیا کرو چھتیزگر محراج اور آپ کی جہاں جہاں راستان میں سرکارے چھیکی جنور اور حbull تکای کر سکتے ہیں چاہتا ہماری دنیماتی کے بینے چاہتا ہماری نماتی کے بینے چھاپا ڈال سکتے ہیں اور نہ جانتے ہیں اس لیے جانہا آیا جی کو شش نہیں دیجئے جو بیت ہے اس کو کر لیں دیجئے اور اگر ایسا ہے بہتا ہے تو پہلے کو شکوا کرے ہیں کہ ہم اس بشے پر بات کر سکتے ہیں ہم این بینی بات کر سکتے ہیں اگر آپ این بینی بیت آپ اس کے لیے کہہ رہی ہیں سی بی آئی کو اپنے پردیش میں گھسنے سے منع کر دیا آپ بہتہ دار کی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں آپ ساتھ کروڑ روپے لے کے پکڑائی آج سے کیا کاروائی کر دی بھوپیز بھگیل جی نے چھے مہینے تک ان کو گرفتار نہیں ہونے دیا میں بیٹھاؤں نا یا جب آپ دینے کے لیے پندرہ کروڑ روپے جھارکن میں کلی پکڑائے کیا کاروائی کر دی آپ کے مارکن بھانتی آپ کے سیوگ سے سرکار کل رہی ہے راجستان میں آپ کا کلیکٹر پندرہ آپ یہ بتا دینا کے ساتھ کروڑ روپے لگ روپے لڑکن میں thấy ہوتا ہے اسے لئے پھر موٹنے کے قریب روپے لڑکن پر لڑکن ہے آنے کے ساتھ کریں آپ کریں تو صحیح ہے ہم کریں تو غلط ہے میرا سوال یوگی را جی آپ اس پر بات کریں گے آپ کے ساتھ سے دیبیٹ نہیں چلے گا آپ کے ساتھ سے بھی دیبیٹ نہیں چلے گا میں یہ سوال آپ سے کرنا ہوں یہ بتائیے کسی کو چوری کرنے پر آپ ایتیے میں جا رہی ہیں میں نے یہ سوال کیا ہے آپ یہ بتائیے چوری کرنے پر فائی آر درج ہوگی یا نہیں ہوگی آپ یہ بتائیے مجھے بھی عدی کار ہے میں سوال ہوں میں سوال ہم بھی کریں گے میں ہم بھی کریں گے چوری کرنے کا چوری کرتے ہوئے آپ پکڑے جاؤ تو آپ کے خلاف فائی آر کرنے کے لیے کیوں ساکھ آپ کریں تو غلط ہے آپ کریں تو بہتر ہے ہم کریں تو غلط ہے آپ کے داگ برے ہیں اور ہمارے داگ مطلب جب ہمارے گھر والوں پر داگ لگتے ہیں تو وہ داگ اچھے ہو جاتے ہیں دیکھے گھوری جی سیدھی سی بات ہے پھروز بھائی کو اتنا آپ دکھن نہیں کرنا چاہتا ہے نیچرل سوال کرنے کا دکار پھروز بھائی کو سوال کرنے کا دکار سرکار سے آپ آندولن کریں اور یہ یہ کانگریس کی سبھلتہ تب مانے جائے گی جب آپ اتنا مضبور کر دیں شیورا سنگھ چوان کو یہ بڑھ روک رہے ہیں یہ والا جو آرڈرنوں نے نکالا ہے یہ بھائی کی سبھلتہ مانے جائے گی آپ کل سے ہی ایک ابھیان چاہلو کریں کہ مکہ منتری نے یہ جو نرنے لیا ہے یہ جن ویرو دی ہے یہ برشتہ چار ویرو دی ہے برشتہ چار کو بڑا با ملے گا یہ کانگریس کو انیسٹیٹیو لینا چاہیے پہلی بات دوسری بات جہاں تک برشتہ چار کا ماملہ آئے سارے دلس ماملے میں ایک ہیں کوئی بھی آدمی کوئی بھی پارٹی ابھی فروز بھائی کہہ رہا تھا کہ EUW اور لوکائق کانگریس نے بنایا ہے لیکن EUW لوکائق کو کمزور ہی کانگریس نہیں کیا مجھے اچھی طرح ہے یاد ہے EUW اور لوکائق جو ہیں یہ کہ وہ لیکن نام بات کی شعبہ کی سپاری بن کر رہ گئی ہیں ابھی دو تین کا ذکر راکیج جی کر رہے تھے کہ ارمین ٹینو جوشی پہ کاروائی کی اور میں ایک نام اور جوڑتا تھا ہوں سوام کو بارس سمیں کے جیل عدیق شکتے ہیں پر بھی کاروائی کی لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ایک ایسی ایسی ایسیر کے ایک ایسیار مہن تھی ساس انیس کروڑ کا مدیپریش ہو دیوکی کوپریشن ڈیگم کے گھوٹالے میں منام ان کے خلاف EUW نے پانچ سال تک ویٹ گیا کہ کچھ انموطی مل جائے سرکار سے نہیں ملی آخر وہ ماملہ وہیں کمی دب گیا آٹسو سے زیادہ شکایت ہیں لوکائق EUW کی ابھی انموطی کی انتظار میں پینڈنگ ہیں تو ایسی سنساں بنانے کا ایسے لوگ کا ایک تو ایسے اوڈو بلو کرنے کا کیا مطلب جو پتباری اور کلرک لیول کے لوگوں پر تو چھاپا ہمارے وہ جو افسروں کے جب بات آیا تو اس میں گھال مل کر جائے ابھی کامالاں جی کی سرکار بنیتی تو ہنی ٹرپ کا بڑا چچت مام لگا تھا اس میں پرنسپل سیکرٹری سر کے لوگوں پر گھوس کی آروب لگے تھے لیکن ایک پہ بھی کاروائی نہیں تو اس ماملے میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ راہ نیتک دل اپنے حساب سے کاروہی کرنا ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ لیمین کے ناتے کہ عام لاغری کونک کے ناتے کہ سنستا کو شکت بنا جانا چاہیے چاہے 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 کلکٹر ہو سب پہ سخس ایکشن ہونا چاہیے اور یہ سرکار یہ سرکار کہ پہلے ہم سے انمتی لے تو پھر یہ سنستا کیسے کام کر پائیں گے اب آم جن شکایت کرتا ہے وہ شکایت پہلے بیواغ کے پرموک کے پاس جاتی ہے پھر بیواغ کا پرموک ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس پر معاملہ چلے کی نہیں چلے اب وہ چیپنسر کے پاس جائے گی تو ان سنستاؤں کو اپنے کام کرنی دی جائے کیونکہ لوکائت کے جو لوکائت ہوتا ہے وہ بھی ایک ہائی کوڈ کا جسٹس لیول کا افسر ہوتا ہے تو اس پر آپ سندے کیوں کر رہے ہیں جی بل باقی میں سندے کیوں کیا جا رہا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے جیتے ہیں جی آپ کا رکھ کروں گی جانچ ایجنسیاں سوطنت رہوتی ہیں ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ جانچ ایجنسیاں سوطنت طریقے سے اپنی جانچ کیا کرتا ہی کہ اس میں پولیٹیکلی کوئی انجا فیرنس نہیں دیکھنے کو ملتا تھا لیکن موجود اس سینیریو میں اور آج سے کچھ سال پہلو سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے پھر اگر ہم یو پی اے چم کو دیکھ لیں پھر چاہے ہم کسی ادر سرکار کو دیکھ لیں پھر ہم موجود سرکار کو دیکھ لیں یا انے راجوں کے الگ الگ سرکاروں کو دیکھ لیں جانچ ایجنسیاں پر کہیں نہ کہیں سے پولیٹیکلی پریشور بنایا جاتا ہے ان کی سوطنت رہتا کا حنن کیا جا رہا ہے یہ حنن کتنا گھاتک ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی حال میں جس آرڈر کو لے کر آپ پر چلچہ کرنا ہے یہ آرڈر اکیل باتی سوطنت رہتی شہدہ کے پرین فریشے سے کلاسپن آفیس کے لیے جو ہے جس سے پہلے بھی جو ہے دیسمبر دوہجار پیس میں ایک آدھری چاری کر کر یہی سرکار جو ہے تمام جو جو کنیسٹ جو افسر ہیں یا لوگ سیوک ہیں ان کے خنافی یا تھی لوگائی کو یہ روکی کاروے کرتا اس کے انویسٹیگیشن کے پہلے اس کے ویواستے جہاں انمتی نہیں پڑے گی سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ ابھی اس وقت میں جو ہے ایسی کیا جروبت سے کیا اوشکتہ ہے تو سرکار اس طرح کے آدھری چاری کر کر ایک طرح سے جاتے ہیں جو کے ہاتھ باندھنے کا کام کر رہی ہے مجھے سوال تو یہی ہے اور سردیلانس کی بات ہے گریوانس کی بات ہے پبلک گورمن میں دستالے کو کنٹور کرنے کی بات ہے تو آپ دیکھتے ہیں ایک ماتر مدی پریش میں جو ہے سیم ہیلپ لائن سیم ہیلپ لائن ہے جس پر شکایتوں پر لے کر کئی توریس کروئی ہوتی ہی رکھتی ہے لیکن اس کے بھی کیا حال چانے وہاں بھی کیا ہو رہا ہے ہاتھ باندھنے نا کہیں سے جو ہے نیایشن اس بات کو نہیں کہا جاگتا اور سوال یہی ہے کہ اس کی دروت کیا تھی ہمشتا کیا تھی تو آپ نے جو ہے اس طرح کا ایک بار لگاتیا ہے ملکل واقع میں اس پروویزن کی باقی میں کیا ضرور ہوتی راکے جی سمجھنا یہ بھی چاہوں گے کہ پہلے سے جانس ایجنسیا کام کر رہی تھی ان کو تھوڑی سوطنستہ دی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا اب اس طرح سے ان کو باؤنڈیٹ کر دینا ان کو ایک باؤنڈری ایردگیز رکھ دینا تو زاہر ہے سوال تو کیے جائیں گے نا منشا پر بھی اور اچھا شکتی پر بھی دیکھیں راست کے دی سوال ہونا چاہیے تو میں سوال کے جباب بھی دے رہوں جو مکھیا ہوتا ہے اس کی منشا پر پردیش چلتا ہے اور اس کی پوری ایجنسیا اسے ساتھ سے کام کرتی ہے مدی پردیش کے مکھیا کی جب منشا اس پر ساتھ سے کہ پرسترچار پر جیرو ٹولرینس کی پالیس ہی اپنا ہی جائے گی کوئی کتنا بھائی بڑا عدیکاری ہو یا راجنیتک بیاکتی ہو یا کسی کی پی سرکشن میں وہ کام کر رہا ہو اس کے خلاب سکت کاربائی ہونا چاہیے آپ دیکھیں کہ پچھلے آٹھ مہینے کے کارکال کو کارکال کو دیکھ لیجے جا 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 ہوں گا جا 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 گیا تو دیکھ لیجے تم اطاف کر رہا ہی کے دیدی ہونے دو سوود کارکال کو کاربائی نہیں ہوں اس دن رہا ہی دو دن پر طرح کاربائی ہوئی میرے عدی بید بناس ہیں یکی راج جی کہ چھوٹے ادھیکاریوں چھوٹے ادھیکاریوں چھوٹے کارمچاریوں پر بھی بڑے ادھیکاریوں پر بھگاتار کاربائی ہو رہی ہے منشاہ سرکار کی اس پاس سے کہ برشتہ چار مددی پردیش میں نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیں کہ میں تو نیویدن کر رہا ہوں کہ ایک بھی ایسا کوئی بیکتی بتا دیجئے کہ جس نے یوڈو میں شکایت کری ہو کسی بیکتی کے پاس اور وہ عدیکاری چھوٹ گیا ہو تورانت اس کے کھلاب کاروائی کی جاتی ہے رنگے ہاتھ اس کے کھلاب کاروائی کی جا رہی ہے اور لگاتار کاروائی کی جا رہی ہے چاہے مافیا ہو چاہے برشتہ چاری ہو ہر کے کھلاب کاروائی کی جا رہی ہے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کانگریس کی بندرہ مہا کی سرکار میں جو آج گووین سنگھ جی مددی پردیش کے نیتر پرکشن انہیں ہی کہا تھا کہ ہماری سرکار میں سب سے زیادہ عوید اتخنن ہو رہا ہے اس سے پہلے اومنگ سنگھار جو منتری تھے انہیں کس طرح کی ٹپنے کس پہ کی تھی یہ کسی سے چھپا نہیں تو ان کی سرکار میں ان کے منتری ان کو سارٹی پیکٹ دیتے تھے اور میں تو کہہ رہا ہوں آپ تو اکبار اٹھا کے دیکھئے کاروائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے لیکن سوال تو آپ سے بھی کیا جائے گا کہ آٹھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پشن بنگال میں بھی کس طرح سے ٹرشل ہم لوگوں نے دیکھا ہے اس کے ساتھ ہی ای ڈی سی بی آئے یا انٹی کرپشن بیورو تمام طرح کی کاروائی سینٹرل کے دوارہ وہاں بھی کروائی گئی ہیں پھر اینے راجیوں کے اگر ہم چھترزگڑ کی بات کر لیں تو وہاں بھی کہیں 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 میسیوز ہوا ہے پھر دوسری چیز یہ ہے میرا سوال آپی سے ہی راکیشوی کہ پی ایم لگاتار پرشوہسن میں ٹرانسپارنسی لانے کی کوشش کرتے ہیں بات کرتے ہیں اور حالی کے دنوں میں انکومپیننٹ افساروں کو جبرن ان کو ریٹائرمنٹ بھی دیا جا رہا ہے تو یہ سے کیا ہے کہ اگر برسٹ آدھکاریوں کو جبردستے ریٹائرمنٹ دیا جا رہا ہے تو یہ دیشت میں ہے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ پردانسپارنسی لانے کی ایک دوسری بات ہے ایک دوسری بات ہے کہ پروفیشنل چیتر کے جو یوبا ہیں جس چیتر میں ماتر ہیں ان کو سیدھے آدھکاری کے روپے نفتی دی جا رہی ہے یہ جو پرانپران چلی آرہی ہے اس کو پردانسپارنسی لانے کی دوسری بات ہے بعد ڈرین کو دوسری بات ہے وہ آپ کو چھتیزگر کا ڈرین کی کہ مکمنت کی اوازدی کے پاس 80 کرا روٹے پکڑے ہیں تو کیا یقی worse بد cafe دوسرا دوسرا رضا راڈی جی کچھ 15 کرا روٹے پکڑے ہیں 30 کرا روٹے پکڑے ہیں من کچھ کیا ہے تی سیکھتی کھتی کچھتی کروڈے ہیں اگر مہاراست جب یہا done تو تستجرز مہاراست جنگ Risotto ہم کاروائی اگر غلط کر رہے ہیں اور اس کے بعد کوڈ بھی اگر ان کو جمانت نہیں دے رہا ہے لگارتارت ان کو جیل میں رکھا ہے تو کچھ نہ کچھ تو آپ نے کیا ہے اب آپ ایڈیو کی ایجنسیوں کو روتے رہیں اور اپنے پردیش کے بریسٹہ چار کو ڈھاکتے رہیں تو یہ تو چلے گا نہیں بات تو وہی ہے کہ داغ اچھے ہیں لیکن جب ہمارے ہوتا بھی داغ اچھے ہیں سیروز جی آپ اس پروویزن پر کئی سوالیہ نشوان کھڑے کر رہے ہیں اور کیا آپ اس چیز کو چیز کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ اس پروویزن کو کانگریس رولڈ پردیشوں میں سٹیٹ میں لاغن نہیں کیا جائے گا ہے ہی نہیں کسی میں بھی نہیں ہے سی چھتیز گارور راجستان میں سی بی آئی کے انٹرفرنس پر سی بی آئی کے ستیدی حافظ کیا آپ مجھے دیخا دیجئے مجھے آپ مجھے دیخا دیجئے مجھے اگر آپ کو کسی راج میں سی بی آئی کو آنا ہے یا سی بی آئی کو کوئی جانچ لینا ہے تو یہ سبی راجوں کی اوپر لاغو ہے کہ وہ اس سکیٹ کی انومتی لینی پڑھیں لیکن ایک چیز بتائیے مدی پردیش میں ویابم گھوٹالے کی جانچ چل رہی ہے کیا سی بی آئی نے اکا چھاپا مارا دنیا کا سب سے بڑھ اور ویابم تو بھی ہو گیا کیا سی بی آئی نے چھاپا مارا آپ مجھے بتائیے بھی آئیی جتنی ہی کوہو banana تو کینز میں بھارتی جس کی طابق جانبی ہے تو ہی نہیں ہے محطم دیا ہے اس میں ستھوڑ گیا ہے اس من کا جمعہنات پاہاں ہے جنگوں کو جونات محطم دیا ہے اور اور بتائیے اور جس میں اور جس میں آپ سترے کے لئے اور کوٹ کسی کو جمعہنات دے رہا ہے سترے کے لئے سوال یہی ہے سترے کے لئے جب یہ آرکار بھی ترے کے لئے تو جتنے کوٹ نے پاکر آپ این جنگ سترے جتنے جتنے جہر بھاچپا شاسد راج ہیں وہیں ایڈی پہنچتی ہے وہیں سی بی آئی پہنچتی ہے وہیں انکم ٹیکس پہنچتا ہے جو بھاچپا شاسد راج ہیں ان میں کہیں نہیں دکھے گی آپ کو دکھا گی جو سوال یہ ہے جو نہ کھاؤں گا نہ کھاؤں گا ایک سو پچھتر کروڑ ایک سو پچھتر کروڑ ایک سو پچھتر کروڑ میں اگر آپ کو نہیں مل رہے تو کیا ہے نا ہے آپ نے کیا کاروائی کی آپ نے کیا کاروائی کی تو بتاؤں گا جیل میں جانا پڑھا ہے جیل میں تو بھائی سوال یہ ہے سوال ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہم تو یہ کہیں گے کہ جائے شاہ پہ کاروائی نہیں ہوتی جائے شاہ پہ کاروائی نہیں ہوتی آپ اڈانی کے کورٹ پہ اگر ہے نا ٹیلکم پاوڈر کے نام پر جو اگر درگر uninterرگ رہے نا ٹیلک چھوڑ پہ نہیں ہے ہم تو بھائی نا ٹیلکم کہ اگر 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 وہاں چھواڑہ مت اسی 상 کے منق夫 رہے تو رہے تو آپ چھوڑہ کے سالے مسئ milاصم لیکن سب سے امپورٹنٹ ہی ہے نا پیروزی اس پین ڈرائیو کو جب کملنات جی نے کہا تھا تو اس پین ڈرائیو کو ریلیس کیوں نہیں کیا میجیا کے سامنے کیوں نہیں کیا ارے نہیں کر دیکھتے کہ آپ کو ریلیس کریں ارے سر تمام چیز سامنے ہونی چاہیے دوسری چیزیں دوسری چیزیں شہیے پکڑینے ہمیں ہیں ہمینے پکڑینے ہی نے přہترکی ہے بتائیے آپ بتاؤ ڈو سامنے ڈہو کی آئے ملتی ان کے ملتے کے ایکشن لے لیے تے پہلے ہیں پندہ پہلے سے کاریکار میں آپ ہی ایکشن لے لیے تے پروں گئی پندہ پہلے سے کاریکار میں آپ کو کوئی ایکشن لے لینا چاہیے تھا وہ آپ لوگوں نے لیا نہیں اوٹ آئے، کسی بے سکنے سکنے والے ہنے سکنے والے الہر اہشتاہ کے انظرام لاحقہ merge کے دخل ricer بینے والے بیش حاشت بدھائیں ہونے ہیں اور ایسے نروس سرکار کا یہ پریوگ آخر کیا معنی رکھتا ہے کیا واقعی میں وپکش کے عارفوں میں ڈم ہیں اس نئے فرمان کے جاری ہونے کے بعد سے افسروں کے دوارہ بھشتہ چار میں لفت ادھیکاریوں پر روک لگتائی گی تھوڑا ہی صحیح کساوٹ آئی تھی یا پھر پردیش میں بھشتہ چار کو بڑا آبا ملے گا یا پھر ملے گی نجات یہ آنے والے وقت میں تصویر ایک دم پانی کی طرح ساف ہو چاہیتی اسی کے ساتھ جانتا مانگے جواب میں میں رشکل گوری آپ چلیتی ہوں چواہتا سبسکار